اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض نئے سیرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا کہاں سے ہوگی اس کے لئے اولاد ولم تکل لہو صاحبہ اور نہیں ہے اس کے لئے بیوی وخلق کل شئی پیدا کی اس نے ہر چیز وہو بکل شئی انعالیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ رب تمہارا لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوے اس کے خالق کل شئی پیدا کرنے والا ہے پس عبادت کرو اس کی اور وہ پر ہر چیز کے کارساز ہے نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں اور وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو اور باریک بین خبر رکھنے والا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم تحقیق آگئی تمہارے پاس بصائر تمہارے رب کی طرف سے دلیل ہیں تمہارے رب کی طرف سے فمن اب سر پس جس نے دیکھا فلنفسی ہی اس نے اپنے نفس کے لئے ومن عمیہ اور جو اندرہا فعالیہا پس اوپر اس کے ہے اس کے اندرہنے کا وبال وما انا علیکم بحفیظ اور نہیں میں اوپر تمہارے نگے بان وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآیَاتِ اس طرح ہم پھیرتے ہیں آیات وَلِيَقُولُ اور تاکہ وہ کہیں درستہ کے آپ پڑھائے ہیں وَلِنُبَيِّنَهُ تاکہ ہم بیان کریں اس کو کھول کر لی قومی عالمون واسس قوم کے جگامتی ہے اتَّبِعْمَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِن رَبِّك آپ پہر بھی کریں اس کی جو بحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اس کے وعارضان المشرقین اور اعراض کریں مشرقین سے فَلَوْشَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللَّهُ لَمَا اَشْرَكُو نَا اَشْرَكَرْتَو وَمَا جَالْنَا کَعَلِهِمْ حَفِيظًا اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو پر ان کے حفیظہ نگے بان وَمَا أَنْتَ عَلِهِمْ بِوَكِيلِ اور نہیں آپ اوپر ان کے بوکیل کارساز وَلَا تَصُبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور نہ گالی دو ان کو جن کو وہ بکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا فَایَا سُبُ اللَّهُ پَسْ وہ گالی دیں گے اللہ تعالیٰ کو عدباً زیادتی سے بغیر علم بغیر علم کے قَدَالِكَ زَيِّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اس طرح ام نے مزین کیار امت کے لئے ان کا عمل سُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُوْهُمْ پھر اپنے رب کے طرف لاؤٹنا ہے ان کا فَيُنَبِّئُهُمْ پس خبر دے گا ان کو بِمَا کَانُونَ يَعْمَلُونَ بس وہ بسکے کے تھے وہ کرتے وَاقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِمْ اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے پختہ قسمیں لَاِن جَعَتْهُمْ آَيَدٌ البتہ اگر آج ہے ان کے پاس نشانی لَا يُؤْمِنُنَّ بِهَا البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے ساتھ اس کے قُلْ اِنَّمَ الْآيَا تُحِندَ اللَّهِ کہہ دیجی بے شک نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ اور کیا خبر تمہیں انہا اِذَا جَعَتْ بے شک جب وہ آج ہے لَا يُؤْمِنُونَ وہ ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَدَهُمْ وَبُسَارَهُمْ ہم پلڑتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو کمالم يُؤْمِنُو بِهِ جیسا کہ وہ نہیں ایمان لائے ساتھ اس کے اول مرہ پہلی مرتبہ وَنَاظَرُهُمْ اور ہم چھوڑتے ہیں ان کو فِي تُغْيَانِهِمْ وہ اپنی سرکشیوں میں یعمہون سرگردان ہے زیستہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل سامنے آئے آج کی زیر سبق آیات میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہی کے دلائل ہیں فرمایا جس طرح دانا اور گٹھلی اس سے پھل پھول پودے نکلتے ہیں زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں دن کے بعد رات رات کے بعد دن اللہ تعالیٰ لاتے ہیں چاند سورج اللہ تعالیٰ نے حساب کیلئے چلا دیئے اور ستارے پیدا کیے فرمایا تم لوگ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہو آسمان سے پانی اتارا اس سے پھل پھول سبزہ نکالا خجور اور آنگوروں کے باغات زیتون انار فرمایا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں دیکھنے کے باوجود سمجھنے کے باوجود پھر شرک کرتے ہو فرمایا افسوس ان لوگوں پہ جنہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا اس کے لئے بیٹے تراشے بیٹییں تراشیں سبحانہ وتعالی عما یصف آج کی سبق والی آیات میں بھی قدرت کے دلائل بدیع السماوات والارض سماوات یعنی ایک نہیں کئی آسمان ہیں وہ کتنے ہیں سبا سماوات فرمایا وہ ساتھ ہیں سات آسمان اور زمین یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے زمین بھی بدی کے لفظی معنی ہیں نئے سرے سے پیدا کرنے والا بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے بغیر نمونے کی کس چیز کو وجود دینا مشکل ہوتا ہے آسمان نہیں تھے آسمان بنائے زمین نہیں تھی زمین بنائی فرمایا کہاں سے ہوگی اس کے لئے اولاد ولم تک اللہ صاحبہ اس کی تو بیوی کوئی نہیں ہے اسباب کے دنیا میں اولاد میاں بیوی کے ملاب سے ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جب بیوی نہیں تو اولاد کیسے ہیں نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا اور دوسری طرف وہ حضرت مریم کو والدہ بھی مانتے ہیں گویا اگر غور کیا جائے تو وہ در پردہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں اور اب تعالیٰ نفع کر رہے کہ اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صَاحِبًا نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں نہ اللہ رب العزت کی بیوی ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ فرمائیے ہیں اللہ ربکم رب تمہارا لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وہ پیدا کرنے والا ہر چیز کا فَعْبُدُوْهُ جب خالق وہ ہے فاطر وہ ہے بدیع وہ ہے باری وہ ہے فرمائے پھر معبود بھی وہی ہے فَعْبُدُوْهُ اسی کی عبادت کرو وہ ہر چیز پہ کارساز ہے لا تُدْرِكُ الْعَبْصَار وہ یدْرِكُ الْعَبْصَار نہیں پا سکتی اس کو آنکھیں اور وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو دنیا کی آنکھ اللہ تعالی کا دیدار نہیں کر سکتی اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں وَهُوَ الْلَطِیفُ الْخَبِیرِ وہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے لطیف کہ کوئی اسے نہ دیکھ سکے خبیر وہ ہر ایک کو دیکھیں ہر ایک کی خبر رکھیں ذرے ذرے کی اسے خبر ہے یہ خبیر ہے اور وہ پوشیدہ ہیں کسی کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی وہ لطیف ہے وہوَ الْلَطِیفُ الْخَبِیرِ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ تَحْقِيقَ آگئی تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے فَمَنَا بِصَرَفْ عَلِ نَفْسِي فَرْمَا جِسْنے دیکھا اس نے اپنے نفس کے لیے وَمَنْ عَامِيَا رُجُوْ عَنْدَرَحَ فَعَلِهَا اندر رہنے کا وَبَالُ اُپر اس کے وَمَا عَنَا عَلِكُمْ بِحَفِيظ نہیں میں اوپر تمہارے بحفیظ لگے بان وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآیَاتِ اس طرح ہم پھیرتے ہیں آیات وَلِيَقُولُ دَرَسْتَةَ تاکہ وہ کہیں آپ پڑھ آئے ہیں مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام رکھتے تھے کہ آپ جو کچھ ہمارے سامنے آ کر سناتے ہیں یہ کہیں سے پڑھ کے آ کر سناتے ہیں وَلِنُبَيِّنَهُ لِي قَوْمِ عَلَمُونَ تاکہ ہم کھول کر بیان کر دیں اس کو اس قوم کے لیے عالمون وہ جانتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے دلگیر ہوتے اور وہ کسر نہیں چھوڑتے تھے آپ کو تنگ کرنے میں آپ کو ستانے میں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اتبیم اوحیہ الیک امر ربک آپ پہر بھی کریں اس چیز کی جو وحی کی گی آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے لا الہ الا ہونے کو معبود سبا اس کے وعرزان المشرقین مشرقین سے آپ اعراض کریں اعراض کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ آپ کو کہیں صاحر کہہ رہے ہیں کہیں شاعر کہہ رہے ہیں کہیں آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں کہیں آپ کو گویا کہ وہ کاہن کہہ رہے ہیں آپ نہ کاہن ہیں نہ شاعر ہیں اور نہ صاحر ہیں آپ نہ مجنون ہیں گویا ان کی باتوں کا جواب تو بنتا ہے لیکن آپ ان کی ان لغب باتوں کا جواب نہ دیں وعرزان المشرقین وَلَوْ شَعَ اللَّهُ مَا أَسْرَكُوْ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مَا أَسْرَكُوْ نَا اَسْرَكُوْ نَا اَسْرَكُوْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلِهِ مَحْفِظَاْ اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو پر ان کے حفیظہ نگے بات گویا جو بھی وہ کر رہے ہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے لیکن اللہ رب العزت نے دونوں راستے بدلائے ہیں خیر کا اور شر کا توحید کا اور شرق کا حق کا اور باطل کا روشنی کا اور اندیرے کا فرمایا دونوں میں سے جس طرف کوئی چلے گا ہم اس طرف اسے چلا دیں گے وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلِهِ مَحْفِظَاْ اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو اوپر ان کے حفیظہ نگے بان اور نہیں آپ اوپر ان کے بھی وکیل کارساز آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ آپ ان کو ہدایت دیں آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دیا آگے اس پیغام کو ان کے دل میں اتارنا اور ان کو عمل کے لیے قائل کرنا فرمایا یہ آپ کا کام نہیں یہ اللہ رب العزت کا کام ہے وَلَا تَصُبُ الَّذِينَ اَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ نہ گالی دو ان لوگوں کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا لات ہے عزہ ہے منات ہے فرما ان کو گالی نہ دو نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے ان کو گالی دی اور وہ ان کے معبودانِ باطلہ ہیں وہ آپ کے معبودِ برحق کو گالی دیں گے فَيَسُبُ اللَّهَ عَدْمًا بِغَيْرِ عِلْمِينَ زیادتی کریں گے اور جہالت سے کام لیں گے قَذَلِكَ زَيِّنَّا لِكُلِّ عُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقِ حمیدہ اپنانے کی تلقین کی ہے کہ اچھے اخلاق کا دامن نہ چھوڑو اچھے اخلاق کا دامن تھامے رکھو گویا دین کا یہ بہت بڑا ایک حصہ ہے اچھے اخلاق کا مالک ہونا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت امو الممینین سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے تو امو الممینین نے کہا کہ سارا قرآن کریم محمد الرسول اللہ کے اخلاق ہیں قرآن کریم کی تعلیم میں اخلاقِ حمیدہ کا سبق ہے اخلاقِ رزیلہ کا سبق نہیں ہے قرآن کریم نے آداب سکھلائے ہیں بے عدوی سے بچایا ہے اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اخلاقِ حمیدہ کی تلقین کی ہے کہ اخلاق قداماً نہ چھوٹنے پائے کہ تم ان لوگوں کو گالییں دینی شروع کر دو جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا حائط اور وہاں مشکل کو شاہ سمجھتے ہیں وہ تمہارے معبودِ برحق کو گالییں دیں گے اس طرح ہم نے مزین کیا اور امت کیلئے ان کے عمل کو سمہِ لَا رَبِّهِ مَرْجِعُهُمْ پھر طرف اپنے رب کے ان کا لاؤٹنا ہے فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس خبر دے گا ان کو اس کی جو تھے وہ عمل کرتے ہیں وَا قِسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَا ایمَانِهُمْ اور قسمیں کہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے پختہ قسمیں کیا؟ لَا اِن جَعَتْهُمْ آیا البتہ اگر آ جائے ان کے پاس کوئی نشانی یعنی ان کی فرمائش کے مطابق کو ان کو موجزہ دکھلا دیا جائے لَا يُؤْمِنُنَّ بِهَا البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو بتا دیں اِنَّمَ الْآیَاتُ اِنْدَ اللَّهِ موجزات کا دکھلانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس وقت چاہے پیغمبر کے ہاتھ پہ موجزہ سادر فرما دے نشانی دکھلا دے یہ میرا اختیار نہیں ہے وَمَا اِشْعُرُكُمْ فرمایا کیا خبر دُمِ اِنَّهَا اِذَا جَعَتْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ جب آ جائے ان کے پاس کوئی نشانی وہ ایمان نہیں لائیں گے فرضِ محال اگر اللہ کا پیغمبر ان کو کوئی موجزہ دکھلاتا ہے اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ہاتھ پہ کوئی موجزہ سادر فرماتے ہیں وہ ایمان نہ لائیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام سے مکہ والوں نے سوال کیا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیں آپ علیہ السلام نے یہ انگلی کا اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے ایک مشرق کی طرف چلا گیا ایک مغرب کی طرف چلا گیا ٹکڑا اور ہزارہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا اس کے باوجود جو مانتے تھے وہ پہلی مانتے تھے جنہوں نے نہیں مانا دیکھ کر بھی نہیں مانا کہنے کہ محمد نے چاند پہ جادو کر دیا ہے سورہ قمر کے اندر اس کی تفصیلیں تو ایسے بھی ہیں اب ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنا کہ اللہ کے رسول اگر واقعاً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ درخت پہ جو خوشہ ہے نا یہ آپ کی جھولی میں آ جائے آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ کروا دیا وہ خوشہ وہاں سے ٹوٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں آ گیا تو اس شخص نے پھر آپ علیہ السلام سے کہا اشہدکا انہ محمدن عبدہو ورسول میں گوہ ہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں کہتے ہیں چونکہ وہ آپ کی ملکیت میں درخت نہیں تھا وہ خوشہ واپس اپنے مرکز میں چلا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے موجزہ صادر فرمایا اس طرح ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں تو یہ گوہ گواہی دے آپ کی نبوت کی گوہ نے بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی محدثین نے جو موجزات قلم بند کی ہیں کم و بیشن کی تعداد تین ہزار کے قریب ہیں تین ہزار کے قریب ہیں ان موجزات میں دو تین موجزات بڑے مشہور موجزات ہیں آپ علیہ السلام کا میراج کی رات تشریف لے جانا پھر واپس آنا یہ آپ علیہ السلام کا بڑا موجزہ ہے اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس تینے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جو ہی آپ کا ممبر تیار ہوا آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو تنہ نے رونا شروع کر دیا وہ تنہ رو رہا ہے اور آپ نیچے اترے اس کو گلے لگایا اور تھپکی دی یہ بھی آپ علیہ السلام کے موجزات میں اہم موجزہ ہے آپ علیہ السلام کو جانور آ کر شکایت کریں اپنے مالکوں کی اونٹ نے شکایت کی ایک حرن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول شکاری نے مجھے لا کر یہاں باندیا ہے پہاڑی کی اوٹ میں میرے بچے ہیں جو بلبلہ رہے ہیں اور مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی مجھے اجازت دے دیں آپ علیہ السلام نے اسے کھولا وہ حرن گئی جا کر بچوں کو دودھ پلا اور واپس اسی مقام پہ آگئی عبادہ کر کے گئی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے قضاء حاجد کے لئے تشریف لے گئے آپ علیہ السلام اردہ گرد اوٹ نہیں ہے پردہ نہیں ہے آپ علیہ السلام کے اردہ گرد پردے کے لئے درخت اپنا مقام چھوڑ کر یوں زمین چیرتے ہوئے آگئے انہوں نے آ کر پردہ کیا آپ قضاء حاجد سے فارغ ہوئے وہ درخت اپنے مقام پہ چھلے گئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے تو عاب علیہ السلام کے موجزات میں ایک اہم اور سب سے بڑا موجزہ اور قیامت تک رہنے والا موجزہ قرآن کریم کا ہے جب سے اترا آج تک جوں کا تو محفوظ ہے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظ کا ذمہ اٹھایا ہے تورات زبور انجیل اللہ تعالیٰ نے اتاری حفاظ کا ذمہ نہیں لیا فرما بھی مستحفظو من کتاب اللہ تورات والو ذمہ داری خود اٹھاؤ اس کی حفاظ کی زبور والو خود ذمہ دار بنو انجیل والو خود ذمہ دار بنو جب قرآن باق اتارا فرما نہیں اتارنے والے بھی ہم ہیں ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم پلڑتے ہیں ان کے دلوں کا اور ان کی آنکھوں کمال ہم یؤمنو بھی جیسے کہ وہ نہیں مان لے ساس کمول مرہ پہلی مرتبہ ونظر ہم چھوڑتے ہیں ان کو وہ اپنی سرکشیوں میں یا مہون سرگردان ہیں بدیو السماوات نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا کہاں سے ہوگی اس کے لئے اولاد ولم تکلہ صاحبہ اور نہیں اس کے لئے بی بی وخلق کل شئی اور پیدا کی اس نے ہر چیز وہو بکل شئی نعالیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ذالکم اللہ یہ ہے اللہ ربکم رب تمہارا لا الہ الا ہو نہیں کو معبود سوے اس کے خالق کل شئی وہ پیدا کرنے والا ہیں ہر چیز کا فعبدو پس عبادت کرو اس کی وہو علا کل شئی و وکیل اور وہ پر ہر چیز کے کارساز ہے لا تدرکو لبصار نہیں پاسکتی اس کو آنکھ اما ہوا یدرکو لبصار اور وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو وہو اللطیف الخبیر وہ باریک بین خبر رکنے والا ہے قَبْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ تحقیق آگئی تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے فَمَنْ عَبْصَرَا پس جس نے دیکھا فَلِ نَفْسِ اس نے اپنے نفس کے لئے وَمَنْ عَمِيَا اور جو اندرہ فَعَلِيَا پس اوپر اس کے اندرہ رہنے کا وَبَالْ وَمَا عَنَا لِكُمْ بِحَفِيظ اور نیمے اوپر تمہارے نگے بان وَقَدَلِكَ اور اسی طرح نصرف الْآیات ہم پھیر دیں آیات وَلِيَا قُولُو تاکہ وہ کہیں درستہ کہ آپ پڑھائیں وَلِي نُبَيِّنَهُ تاکہ ہم کھول کر بیان کر دیں اس کو لِقَوْمِ يَعْلَمُون بس اس قوم کے جو جانتی ہے اِتَّبِعِ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ آپ پیر بھی کریں اس چیز کی جو وہیں کی گئی طرف آپ کے میں رب بکا آپ کے رب کی طرف سے لا الہ الا ہوں نہیں کو معبود سوے اس کے فعارضان المشرکین اور اعراض کریں مشرکین سے وَلُو شَعَاللَّهُ وَلَغَرْ جَعْتَهَا اللَّهُ وَمَا جَعْلَنَا كَعْلِهِمْ حَفِيظًا نہیں بنایا ہم نے آپ کو پر ان کے نگے بان وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اور نہیں آپ پر ان کے کارساز وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهُ نَا گَالِدُوا ان کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سوا فَحَسُبُوا اللَّهُ پَسْ وہ گالِ دیں گے اللہ تعالیٰ کو عدمن زیادتی سے بغیر علم بغیر علم کے قَدَلِكَ اسی طرح زَيِّنَّا لِكُلِّ أُمَّتِنَ عَمَلَهُمْ ہم نے مزین کیا اور امت کے لئے ان کا عمل سُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُوهُمْ پھر اپنے رب کی طرح ان کا اللہ اٹھنا ہے فَيُنَبِّئُهُمْ پس خبر دے گا ان کو بِمَا کَانُوا يَعْمَلُونَ ساتھ اس کے جو تے وہ کرتے وَاقَصَمُوا بِاللَّهِ جَادَ أَيْمَانِهِمْ قَسْمِ كَائِنُونَ اللَّهِ تعالیٰ کا نام لے کے پختہ قسمے لَاِن جَادُمْ آَيَدُن البتہ اگر آجائے ان کے پاس نشان لَا يُؤْمِنُ النَّبِيَا البتہ ضرور ایمان لائیں کے ساتھ اس کے قُلْ کہہ دیجئے اِنَّمَ الْآَيَاتُ وِإِنَّ اللَّهِ بے شک آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وَمَا اِشُعْرُكُمْ اور کیا خبر تمہیں اَنَّا اِذَا جَادْ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک جب وہ آ جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُوا اَفْئِدَدَهُمْ اور ہم پلڑتے ہیں ان کے دلوں کو وَبْسَارَهُمْ اور یا یوں کہہ لیں ہم پھیرتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو وَكَمَالَمْ يُؤْمِنُونَ بِهِ اَوَّلَ مَرَّا جیسا کہ وہ نہیں ایمان اللہ ساتھ اس کے پہلی مرتبہ وَنَدَرُهُمْ ہم چھوڑتے ہیں ان کو فی تغیان ہم ان کی سرکشیوں میں یا مہون